السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل میدھ ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میرے جنگ ویوورز نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میرے آنے والی ہر ریسپی آپ تک مہن سکے آج میرے کچن میں بننے جا رہی ہیں فرنچ فرائز ویچ چیکن مکس کوٹی اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے چار آلو میڈیم سائز کے جن کو میں نے چھیلا ہے اور کٹ لیا ہے ون ٹی سپون یوز کروں گی میں سالٹ اور وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون یوز کروں گی میں چیکن کوٹنگ آپ کسی بھی کمپنی کی یوز کر سکتے ہیں مارکٹ میں کافی کمپنی کی آویلیبل ہے میں یوز کر رہی ہوں کنور چیکن مکس کوٹنگ چلیں آئیں آپ دیتے ہیں اس کو بنانا کیسے ہے اس پہ ڈالیں گے سالٹ اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم چھوڑ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ جو پانی ہے فرائز کا وہ نکل جائے سال لگانے سے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا ایک باول اس میں آئٹ کریں گے ہم فرائز اور لگائیں گے اس کو چیکن مکس کوٹنگ کوٹنگ لگانے کے بعد فرائز کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ سب فرائز پہ ایکوالی جو ہے وہ کوٹنگ لگ جائے گی ہمیں چاہیے ہوگا فرائے کرنے کے لیے جیسے ہی گی جو ہے وہ گرم ہوگا اس میں شامل کریں گے ہم فرائز فرائز کو آپ نے دو سے تین منٹ تک نہیں چھیڑنا آپ نے اس میں چمچ نہیں ہلانا ورنہ کوٹنگ اتر جائے گی پہلے آپ کوٹنگ کو سیٹ ہونے دیں گے اس کے بعد آپ ان کو ہلائیں گے جیسے ہی فرائز ہو ہیں وہ گولڈن براؤن شیڈ میں آئیں گی کرسپی ہو جائیں گی اس کو ہم کر لیں گے ڈش آؤٹ ان کو آپ سرب کر سکتے ہیں کچپ کے ساتھ فرنچ فرائز with chicken mix کوٹنگ ہماری ہو چکی ہیں تیار ان کو try ضرور کیجئے گا اور بتائیے گا ضرور آپ کو کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ریسپی آپ تک پہن سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی